مورل ٹاؤن کے علاقے میں تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹک کر موٹر سائیکل سوار کو شدید زخمی حالت میں جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا کار سوار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ دوسری طرف جنہ اسپتال کے امرجنسی میں سٹیچئرز اور ویلڈ چئرز نایاب ہو گئیں لوہیکین مریضوں کو بازووں میں اٹھا کر امرجنسی میں لانے پر مجبور گرم مسالہ جات کی کھلے آم فروخت پر پابندی فوڈ اثورٹی کی ٹیمیں اکبری منڈی پہنچ گئیں دکانوں کی چیکنگ دکانداروں نے کھلے مسالہ جات غائب کر دیئے پانچ اور دس روپے والے گہاک آتے ہیں بیکنگ کریں گے تو مہنگائی بڑھے گی دکانداروں کی شکایات نام نہاد انرجی ڈرنکس پر بھی پابندی آئے فوڈ اثورٹی نے فارماسوٹیکل اجزاء والی ڈرنکس کو انرجی ڈرنکس کہنے لکھنے پر پابندی آئیت کر دی نئے سال کا آغاز الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ دوسری طرف سوئی گیس کی ادم دستیابی نے شہریوں کی مشکلات میں دوہرہ اضافہ کر دیا مختلف علاقوں میں الپی جی ایک سو اسی سے دو سو روپے تک فروخت ہونے لگی شہریوں کا حکومت کو الپی جی کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ ہوتا پتنگ بازی نے ایک اور جان لے لی دھرمپورا میں پاؤں میں دور پھرنے سے آٹھ سالہ عمر چھت سے گر گیا تین روز زندگی اور موت کی کشم کشم رہنے کے بعد اسپتال میں دم توڑ گیا جنازے میں لارڈ میر کی بھی شرکت میر کی بھی خونی کھیل پر پابندی کی حمایت والدین پر غشی کے دورے بسند پر پابندی لگانے کا مطالبہ باپوں سے جا کے پوچھونا جن کے بچے ان حادثات کی وجہ سے پہت ہویا تھے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے ہم پھر مران خان صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل کو بند کیا جائے جس کی وجہ سے انسانی جانے زیادہ ہوتی ہیں بریبوں کے بچے بیچارے روز آئے دن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مسائل سے دو چار رکھتے ہیں تو یہ خونی کھیل بند ہونا چاہیے ایف آئی ایس آئیبر کرائم کی کاروائی غیر اخلاقی ویڈیو اور تصاویر بنانے میں ملوث ملزم بادامی باغ سے گرفتار ملزم امداد کے قبضے سے موبائل فونز سیمز اور ایس ڈی کارڈ برامد ہوئے نیجی یونیورسٹی کی طالبہ کو بلیک میل کرنے والا ملزم بھی مغلپورا سے پکڑا گیا ملزم نے طالبہ کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر فیملی میں وائرل کر دی تھی نظام آباد کا رہائشی ذہنی معذور بائیس سالہ نوجوان کہاں ہے غم سے نڈھال والدہ کو نو ماہ بعد بیٹی کا پتہ چل گیا پولیس حکام کے مطابق نازش علی بھارتی شہر امرت سر کی جیل میں قید ہے غلطی سے سرحد پار کرنے والے نازش کی رہائی کے لیے ماں کی وزیراعظم پاکستان سے مدد کی اپیل سابق حکومت کا اورنج ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ٹرین منصوبہ مکمل کریں تو بھنستے ہیں نہ کریں تو پھر بھی نقصان دو سال میں ٹرین نہ چلی تو منصوبہ کھندر بن جائے گا سبائی وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کی پریس کانفرنس بولے کوئی ایسا منصوبہ نہیں جس میں نون لیگ نے مال نہ بنایا ہو لارڈ میئر پہلے پہلے سے زیادہ باگ پیار ہیں بلدیاتی بجٹ کا تیس فیصد دہات پر خرچ کرنے کاز جب آپ نے پروجیکٹ ہی جیسے اورنٹ ٹرین جیسے بنائے ہوں جس کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ تین سو عرب سے سوچیں کہ چار عرب روپے سے ایک کینسر ہسپٹل بن سکتا ہے شوکت خانم لیول کا تو آپ نے تین سو عرب سے صرف لاہور شہر کے اندر اورنٹ ٹرین بنا دی اب آپ سوچیں جب آپ نے حالات ایسے کریئٹ کر کے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں ہمارا بجٹ جو چھ سو تیس عرب تھا وہ دو سو تیس عرب پہ آ گیا تو آپ کیسے لوگوں کو پورا کریں گے کیسے لوگوں کی خواہشات پوری کریں گے اورنج ٹرین منصوبے میں چار عرب روپے کی مبینہ کرپشن انکوائری لگ گئی نیب نے پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ الڈی اے اور ماس ٹرانزٹ آثورٹی سے ریکارڈ طلب کر لیا مقبول کالسن کا ٹھیکہ کیوں منصوب کیا تحریدی طور پر آگاہ کیا جائے نیب لاہور الڈی اے نے غیر قانونی طور پر ٹھیکہ منصوب کیا نوے کروڑ بتیس لاکھ کی بینک گارنٹی بھی کیش کروالی درخواست گزار کا موقع اورنج لائن منصوبہ تاخیر کا شکار لاغت روز بروز بڑھنے لگی ڈالر کی قیمت بڑھنے سے لاغت ایک اشاریہ 62 سے بڑھ کر دو اشاریہ 27 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی 27 ماہ میں مکمل کیا جانے والا منصوبہ تین سال بعد بھی نہ مکمل 90 فیصد سٹیشنز کا کام مکمل 27 ٹرینے بھی ڈیپو میں پارک موجودہ حکومت میں منصوبے پر کوئی خاطرخواہ پیش رفت نہ ہو سکی منصوبے میں تاخیر سے جرمانے کا بوجھ خزانے پر پڑھنے کا خطشہ تبدیلی سرکار کا ایسن اقدام مسافروں کے لیے شیلٹر ہوم کے بعد اسپتالوں میں مریضوں کے لیے مہمان خانے قائم سبائی وزیر سہت یاسمین راشد نے جنہ اسپتال میں شیلٹر ہومز کا ابتتاہ کر دیا پناہ گاہ میں دو سو سے زائد لوہ حقیم قیام کر سکیں گے سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ شیلٹر ہومز میں مریضوں کے لواحقین کو کھانا بھی دیں گے وزیر سہت کے جانے کے بعد میٹرس اٹھانے کی خبریں بے بنیاد قرار عوامی پلاہ کے کام بارے منفی قیاسرائی مناسب نہیں اسپتال آنے والوں کے لیے مہمان خانہ کسی نعمت سے کم نہیں رہائشی پلاٹوں کی کمرشل فروغ کر کے لاکھوں روپے بھٹورنے کا انکشاف میگا کرپشن سکینڈل میں میکمہ کاؤپریٹیو کے افسران نہیں ملوث نکلے افسران نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہاؤزنگ سوسائٹی میں بغیر اجازت پلاٹ بیچے رکمنٹری ریکارڈ سے غائب میکمہ انٹی کرپشن میں تحقیقات جاری نئے سال میں نئی ذمہ داری حکومت نے بازابطہ طور پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے انتظامی امور محکمہ داخلہ کو سوپ دیئے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کی سفارشات قبول وزیرعالہ پنجاب نے سمری منظور کر لی سردار شمیم احمد خان ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے سردار شمیم احمد خان نے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا حلف اکھا لیا گوورن پنجاب چودری محمد سرور نے چیف جسٹس سردار محمد شمیم احمد خان سے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں وزیرعالہ پنجاب وزیر قانون صبائی وزراء ججز اور وقلا کی شرکت چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان کے ہائی کورٹ پہنچنے پر پورت تفاق استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ججز اور وقلا نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گلدستہ بھی پیش کیا اہدہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس کا بڑا اقدام ریجسٹرار ہائی کورٹ کا تبادلہ چودری امتیاز نواز ڈیجسٹرار لاہور ہائی کورٹ تائینات 36 ازلا کے ڈسٹرک ٹین سیشن ججز کے تبادلے ڈسٹرک ٹین سیشن جج لاہور چودری منیر کو بھی عوضے سے ہٹا دیا خالد نواز ڈسٹرک ٹین سیشن جج لاہور مکرر نوٹیفکیشن جاری ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کی تشکیلے نو چیف جسٹس سردار شمیم کان نئی انتظامی کمیٹی کے سربراہ مکرر ججز کی سینیورٹی لسٹ بھی تبدیل جسٹس مامون رشید ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے آشیانہ اقبال کرپشن کیس میں سابق چیئرمن پی ایل ڈی سی وعدہ ماف گوا بن گئے سابق چیئرمن پی ایل ڈی سی تاہر خوشید کا سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف بیان ریکارڈ جڑا والا میں کروڑوں روپے سے جدید ڈیری فارم ہاؤس بنانے کا الزام نیبلہ ہور نے سابق چیف انجینئر الڈی اے اسرار سعید کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا اسرار سعید نے پام ہاؤس میں کروڑوں روپے کے غیر ملکی جانور بھی منگوائے معروف عالم دین مولانا تارک جمیل کو دل کی تکلیف نیجی اسپتال میں کامیاب انجیوپلاسٹی ایک سٹنٹ بھی ڈالا انجیوپلاسٹی مولانا کے بھائی ڈاکٹر تاہر کمال نے کی اب حالت بہتر ہے ڈاکٹرز مولانا کی صحت یابی کے لیے دعاوں کی درخواست موسیقی جنرل پوسٹ آفیس کے ریٹائر پوسٹ مین محمد بھوٹا کو دلہا بنا کر رخصت کیا گیا محمد بھوٹا کو دلہا کی پوشاک پہنا کر بھوڑے پر بٹھایا گیا پھولوں کی پتیاں نشاور شرکہ کا ڈھول کی تھاپ پر رکس گبرو جوان پرتیل جسم کمال داؤ پیج کبڑی کا میدان لگے گا تین ملکی کبڑی سیریز میں شرکت کے لیے ایرانی ٹیم کی لاہور آمد مہمانوں کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پرتپاک استقبال سیکیٹری کبڑی اسوسییشن محمد سرور کہتے ہیں عالمی کھلانیوں کی آمد خوش آئند ہے ہم امن اور کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہیں چہرے پرماسک ہاتھ میں تلوار حریف پروار سنفے نازک نے ایسی تلوار چلائی کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دوسری نیشنل فینسنگ چمپینشپ مردو خاتین کھلاڑیوں کی زبردست پرفارمنس پنجاب کی ٹیم نے حیران کن پوائنٹس لے کر میدان مار دیا اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں آل پاکستان موسیقی کانفرنس کا انعقاد گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس استاد حامد علی خان اور ان کے صاحبزادوں نے جہاں خوبصورت راکھ سنائے وہیں ہارمونیم کی تاروں اور تبلے کی تھاپ نے سب کو سہر میں جکڑے رکھا شرکہ نے مشرقی موسیقی کو زندہ رکھنے کے لیے مرکت کی جانے والی محفل کو خوبصراہ موسیقی